ایک خدا میں خرچ کرنے سے موال اٹھتا ہے میرے اور آپ کے آقا و مہلہ نے ایک مقام پہ قسم فرما کے تین جیزیں بین فرمائی اس میں سے ایک چیز حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص ماف کر دیتا ہے میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اس کی عزت کم نہیں ہوگی دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو مانگنے لگ جاتا ہے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے حالات سخت بھی ہوں اگر قابل برداشت ہوں تو ان کو برداشت کرنا چاہیے تاکہ سوال کی حالت نہ پڑے انسان مخمسے کی حالت میں ہو مجبور ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے مخمسے کی حالت میں سوال جائز ہو جاتا ہے لیکن اگر حالت مخمسے کی نہ ہو تو پھر سوال نہیں کرنا ہے تھوڑی سی مشکل آئی اور اناج بٹھتے ہوئے دیکھا تو خود بھی سوالی بن کے جا کے کھڑے ہو گئے جبکہ ہمارے گھر کے اندر اتنا کچھ موجود تھا کہ ہم گزر کر سکتے تھے لیکن مفت کا مال ہے لہذا کوئی حرج نہیں ہے تو پھر آستہ آستہ انسان اس کا عادی بن جاتا ہے اللہ اس وقت سے بچائے کہ ہم محتاج ہوں اور ہمیں عملاً اس جگہ پہ آنا پڑے اللہ سب کو محفوظ فرمائے لیکن اگر حالات کچھ تلخ بھی ہوں تو پھر بھی اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو کہ کیا ہم ایسی جگہ پہ تو نہیں ہیں کہ ہم سوال کرنے جائیں تو باہر ایک محول دیکھ کر کہ تو لپک پڑنا تو اس سے آپ کی طبعہ کے اندر سوال کی عادت پیدا ہوگی تو اس لیے جو مانگنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے لیے محتاجی کا دروازہ بن نہیں ہوتا اللہ یہ ہے کہ کوئی سخت مجبور ہو جائے تو شریعت اس کو اس کی اجازت دیتی ہے تیسری بات میرے اور آپ کے آقا مولا نے جو قسم کر کے کہی ماناکہ سا مال عبد من صدقہ کہ صدقے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا آپ کا اکاؤنٹ کہتا ہے کہ اگر اتنے پیسے اتنوں سے نکال دی گئے تو باقی اتنے بچے گئے کیلکولیٹر کا حساب بھی یہی ہے لیکن میرے محبوب فرماتی ہیں کہ میں زمانہ دیتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تو اس لیے تم راہ خدا میں خرچ کروگے تو میرا رب کہہ رہا ہے خیر اللہ انفس یہ تمہارے لئے بہتر ہے تمہیں لگتا ہے کہ اتنے کم ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے تمہارا مال صدقے سے گھٹتا نہیں ہے صدقے سے تمہارا مال بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شانوی ایک کا دس گناہ عطا کرتا ہے ستر گناہ عطا کرتا ہے سات سو گناہ عطا کرتا ہے فرمایا اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کرتے اور پھر فرمایا اِن تُقْرِدُ اللَّهَ كَرْدًا حَسَنًا يُدَائِفُ لَكُمْ اگر تم اللہ کی رحمے کرزے حسنا دو تو وہ دگنا کر کے دے گا اچھا یہ کیسا اللہ کا انداز بیان ہے کہ خود مال دے کہ خود کہہ رہا ہے مجھے کرزا دو اور پھر خود کہتا ہے میں دگنا دوں گا دیا ہوا کس نے ہے اسی نے اور کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس سے مجھے دو اور میں پھر اس کو اپنے دیے ہوئے مال سے دیے گئے مال کو دگنا کر کے تمہیں لٹاؤں گا اللہ اکبر اور پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش بھی دوں گا وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ وہ شکر گزار بھی ہے اور حلم مالا بھی ہے اللہ اکبر وہ بردبار بھی ہے وہ تمہارا شکر گزار بھی ہوگا تمہیں دگنا کر کے بھی دے گا تمہاری مغفرت بھی کر دے گا اور تمہارے مال میں کمی بھی نہیں آنے دے گا اور یہ بہتر بھی تمہارے لئے ہوگا یہ تمہاری آزمائش تھی تمہارا مال تمہیں دے کر تم سے مانگا اور جس کے لئے مانگا اس کو اللہ ڈائریکٹ بھی تو دے سکتا تھا لیکن کہا کہ اس کی آزمائش ہے کہ اس کو غربت کی بھٹی میں ڈالا گیا تمہاری آزمائش یہ ہے تمہیں فرابانی دی گئی آپ دیکھئے کہ وہ آزمائش میں پورا نکلتا ہے تم آزمائش میں پورے نکلتے ہو دونوں آزمائش میں پورے نکلتے ہیں یا پھر تم نامراد اور ناکام ہو جاتے ہو اللہ اکبر اللہ جللہ شانہو پورے عالم کے اوپر پھیلی ہوئی وبا کو دور فرمائے بالخصوص امت مسلمہ کی خیر کرے اور میرے وطن پاکستان کو امن کا نور کا رحمت کا گہوارہ بنائے اور یہاں نظام رسول کی بہاریں پیدا کرے اللہ ہمیں معاشی بہرانوں سے نکال کے معیشت کا استحقام عطا کریں اور ایک دوسرے کے لیے جذبہ احساس جذبہ دردی اور راہِ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہِ خراہم ہمارا مقصد